بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سونے سے پہلے ہمیں دو تین کون سے کام ہیں وہ کرنے چاہیے یا ان کا مرخیال لکھنا چاہیے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ یاد رکھئے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں رات کا تو اس کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے آپ کو کم از کم ڈیر دو گھنٹے کا وقفہ یا دو ڈھائی گھنٹے کا وقفہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کا جو آپ نے کھایا ہے وہ سٹمک سے نکل کے انٹسٹائن تک چلا جائے ورنہ بہت سے لوگوں کو گرڈ ہوتا ہے بعض لوگوں کو گیس جس کو آپ زبان میں کہتے ہیں وہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو ایک قسم کا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا موں کڑوا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے آپ بچ جائیں گے ہمیں دیس نمبر وان نمبر ٹو سونے سے پہلے تھوڑا سا پانی ضرور پی لیا کریں کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو ینگ لوگوں کو تو فرق نہیں پڑتا یہ جن کو بیماریاں نہیں ہیں فرق نہیں پڑتا تھوڑی بہت ڈی ہائیڈریشن ضرور ہوتی ہے تو اس لیے سونے سے پہلے پانی پی لیں لیکن جو مین چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سونے سے پہلے آپ سوچتے ہیں نیمت آنے سے پہلے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ وہ وقت ہے جس میں بہت سے لوگ آپ کو مختلف قسم کے مشورے دیتے ہیں مسئلہ ایک مشورہ یہ دیتے ہیں کہ جی آپ یہ سوچا کریں کہ میں نے پورے دیتے میں کتنی نیکیاں کی کتنی برائیاں کی کتنی غلطیاں کی تاکہ آنے والے وقت میں میں اس کو صدار سکوں یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے لیکن میں صرف جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی کر لیں لیکن سونے سے پہلے آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے اور یہ پیغام کام اپنے سب کانشنس کو دینا چاہیے کہ جو آنے والا وقت ہے یعنی آنے والا دن یہ ایک بہت خوشکوار دن ہے یا ہوگا انشاءاللہ تعالی اور اس میں میں نے یہ تین کام کرنے ہیں یا دو کام کرنے ہیں ان کو میں نے کیسے کرنا ہے اب یہاں پہ یہ سارے کا سارا جو مین امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ریزرٹ نہیں نکالنا یا طریقہ نہیں بتانا کہ میں یوں کروں گا یہاں جاؤں گا آپ نے صرف سوچنا ہے کہ بھئی کل میں نے مثال کے طور پر کل میں نے انتہام دینے کے لیے جانا ہے یا میں نے کل ایڈمیشنل دینے کے لیے اپنے فارم جبان کروانے ہیں انشاءاللہ تعالی میں جاؤں گا اور میں یہ کروا کے آجوں گا اب یہ جب میسج آپ کے سب کانشنس کو پہنچ جائے گا تو آپ کا سب کانشنس خود آپ کو طریقہ بتائے گا کس طرح کرنا ہے آپ نے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ صبح جب جلدی اٹھنا ہوتا ہے آپ کو تو آپ الارم لگا دیتے ہو لیکن الارم سے پہلے آپ کو کوئی جگا دیتا ہے اور وہ آپ کا سب کانشنس ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کبھی ریلوے سفر کر رہے ہو اور ایک تھرڈ کلاس کی برت ہو یا کسی بھی کلاس کی پتلیسی اس میں آپ سوئے ہو آپ کروٹے بھی لیتے ہو اور سوتے میں آپ نیچے نہیں گرتے یہ آپ کا سب کانشنس کام کرتا رہتا ہے اس کو جب آپ سوتے وقت ایک ڈیوٹی سوم دیتے ہیں تو وہ اس کام کے حل کا طریقہ آپ کے لیے انڈیریکٹلی بنا کے لگتا ہے تو اس لیے سوتے وقت آپ نے اپنے دماغ میں زیادہ بحث نہیں کرنی دباؤ نہیں ڈالنا کہ اچھا یہ ہوگا کام کہ نہیں تو میں فلانے کو کہہ دوں کس طرح کروں نہیں آپ سے بھی سوچیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کام ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی میں کل جا کے یہ کام کروں گا آپ نے سمٹی یہ میسیج دینا ہے تاکہ آپ کا جو سب پانچنس ہے ہی شوڈ سٹارٹ ورکن تو یہ چھوڑی باتیں ازما کے دیکھئے گا that will make you have a good sleep and next good day thank you